مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام با تاریخ پاس شوال سن 1443 حجری با مطابق 6 مئی سن 2022 بعنوان رمضان کے بعد نیک عمل کو جاری رکھنا خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندربلیلہ ترجمہ با آواز حشر الدین مدینی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے فرما برداروں کا مقام اپنی بارگاہ میں بلند کیا اپنی زمین و آسمان میں ان کی تعریف اور ان کا ذکر اونچا کیا اور ان کے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دیئے تو وہ نعمت کے حسان مند اور شکر گزار ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ تخریق و حکم کے لحاظ سے بادشاہت اور تدبیر میں منفرد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں ندم و نصر میں آپ کا وصف بیان کرنے سے ہمت قاسر ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور اچھی طرح آپ کی پیروی کرنے والوں پر اتنا درود و سلام جو شمار کرنے سے ختم نہ ہوں اما بعد لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں آپ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ اس سے ڈریں و آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کو عظیم عجر سے نوازے گا مؤمنوں انسان کی زندگی محدود ہے اور اس کے دن گنتی و شمار کے ہیں کل کتنا نزدیک اور خوشگوار تھا جب ہم رمضان کی آمد کی خوشخبری دے رہے تھی اور آج وہ رمضان تاریخ و اثر سبقت و عبرت بن چکا ہے بخدہ ایسیہ موقعہ اور سلامتی کے ساتھ فرشتوں اور جبریل کے اترنے کے مہنے تو ہمارے پاس آیا اور خوش کر گیا ہمیں عطیات اور تحفوں سے نوازا پھر تو ہمیں پیٹ دکھا کر رخصت ہو گیا اے اللہ اس مہنے کے پانے اور اس کے مکمل کرنے پر تیرے لئے ہر طریقی حمد ہے اے اللہ ہم نے جو اس میں روزہ اور قیام کیا ہے اسے قبول فرما آئندہ سالہ ہمیں رمضان نصیب فرما اسے ہمارے لئے صحیح سلامت رکھ اور ہمیں اس کے لئے صحیح سلامت رکھ سنیں کچھ لوگ رمضان میں تاعت کی چاشنی سے لطفہ اندوز ہوئے اور ان کے دل مسجدوں اور جماعت سے جڑے مگر رمضان کے بعد ہی غفلت کی طرف لوٹنے لگے اور وقت تو فرائضائے کرنے لگے سنیں جو رمضان کی عبادت کرتا تھا تو رمضان گزر چکا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے مرنے والا نہیں اللہ کے بندوں قبولیت کی علامت ہے عبادت پر مداومت برتنا اور رد ہونے کی علامت ہے آدمی کا اپنی عادت کی طرف لوٹنا اللہ تعالی نے فرمایا اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لئے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں چنانچہ رمضان میں جو بھی خیر اس نے حاصل کیا ہے اس کا تحفظ ضروری ہے اور جس شر سے بھی اس نے پرہز کیا ہے اس کی طرف نہ لوٹیں شائر کا کہنا ہے جب آدمی گھٹیا چیزوں سے رک جائے تو اس کا ہر مہنہ روزے کا مہنہ ہے مسلمانوں خیر کے دروازے کھلے ہیں تو طلبگار کہاں ہیں اور نیکی کے چشمے رواہ ہیں تو بہرمند ہونے والے کہاں ہیں اللہ تعالی نے فرمایا بھلائیوں کی طرف سبقت کرو نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور اپنے رب کی بشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے دریئے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے میرا بندہ نوافل کے دریئے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کار بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر میری پنہ طلب کرے تو اسے پنہ دیتا ہوں نماز اسلام کا ستون اور عبادت کے اصل ہے اس سے وجدان محذب ہوتا ہے گندگی کی صفائی ہوتی ہے اور جسموں کی ریاضت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں ایک جمعہ دو سے جمعہ تک اور ایک رمضان دو سے رمضان تک درمیان کی عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہیں بشرتے کی کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اسے اس امام مسلم نے روایت کیا ہے جس نے نوافل ادا کیے اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان روزانہ فرض کے علاوہ بارہ رکعت نماز نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے رات میں قیام کرنا اور اسے نماز کے ذریعے زندہ رکھنا صرف رمضان میں نہیں سال کی تمام راتوں میں مشروع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے کھڑے نماز پڑھتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم یا دونوں پڑھلی یا سوچ جاتیں اس پر آپ سے کہا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے روزہ بلند ترین قدر و منزلت اور عظیم ترین عجر و ثواب والے عامال میں سے ہے حدیث خدسی میں آیا ہے فرزند آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے بے شک وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا رمضان کے بعد جن روزوں کی آپ کو دعوت دی گئی ہے ان میں سے شوال کے چھے دن کے روزے ہیں جس نے یہ روزے رکھے وہ یا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا نبی ہدایہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں صوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کے عوض دس نیکیہ مقرر کی ہیں چنانچہ ایک مہنہ دس مہنیوں کے برابر ہے اور عید الفتح کے بعد چھے دن یعنی مکمل ایک سال ہوا اسے امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور مستحب روزوں میں سے ہر مہنہ تین دن کے روزے اور سوموہ اور جمعرات یوم عرفہ محرم اور شعبان کے روزے ہیں رہی بات قرآن کی تو اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے سچا کلام اور سب سے اچھی بات ہے جو ہدایت کا سرچشمہ اور رحمت کا سوتا اور روشنی کا منبع ہے جس نے اسے پڑھا اور اس کی تلاوت کی گویا اور رحمان سے ہم کلام ہوا ایسے شخص سے عظیم ثواب اور معزز ٹھکانے کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے ان میں سے پوشدہ اور علانیہ خرج کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی تاکہ ان کو ان کی عجرتیں پوری دیں اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیں بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو بے شک وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر آئے گا اسے ہی امام مسلم نے روایت کیا ہے نیز آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مؤمن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگ ترے کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ خوشگوار ہے اور اس مؤمن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے خجور جیسی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ شیری ہے اسے امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہ لکھنے والے انتہائی معزز پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور حق لاتا ہے اور پڑھنا اس کے لئے مشقت کا باعث ہے اس کے لئے دو عجر ہیں اسے امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اور معاملہ انہی پچھلی باتوں میں منحاصر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو متنوع اور متعدد بنایا ہے اور تعاطوں کو وسیع اور زیادہ کیا ہے تاکہ بندے ان پر متوجہ ہوں اور بندوں میں ان کی رغبت بڑھے سوئی نام کتنا زیادہ ہے اور اکرام کتنا واضح ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم ہے رہے ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور گب نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارہ سن لو جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے کتاب حکیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا اور اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ سب اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اس کے لئے یقصوی برتی اسے جوڑا اپنا فضل اس پر فیلایا اور اس کی دعا سنی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں وہ ہم سروں اور شبیہوں سے اور دہنوں میں آنے والے تمام تصورات سے بلند ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں جن کی بدولت دین کا مینارہ اونچا اور بلند ہوا اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور ان کے پیروں کاروں پر ہمیں بعد اللہ کے بندوں آپ اللہ کا تقویہ اختیار کریں اور جان لیں کہ وہ عمل جو کم ہو مگر پائیدار ہو اس عمل سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر پائیدار نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو پائیدار ہوگا جو کم ہو اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور جو عمل خالص یعنی اللہ کے لیے اور درس یعنی سنت کے مطابق ہوگا وہ مقبول ہے اور جو عمل ان دونوں سے یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک سے خالی ہوگا اس کے کرنے والے کا محاسبہ ہوگا اور اس سے باز پرس ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا تو جسے بھی اپنے پروردگار سے مننے کی آرزو ہے اسے چاہیے کہ نیک عمال کریں اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں اللہ تعالی قدردان اور کریم ہے عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں دل کی سعادت سینے کی کشادگی نفس کی قوت آگ کی ٹھنڈک اور شیطان سے حفاظت کی صورت میں دے گا اور آخرت میں رحمت معافی اور رضا مندی اور جنت سے سرفرازی کی صورت میں دے گا اللہ کا فرمان ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہوئی عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نزدیک اور ان کے نیک عمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے اتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام پڑھے حدیعہ کی گئی رحمت اور نوازی گئی نعمت یعنی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرمائے پر آپ کے پاک پاک باز اہل خانہ پر اور آپ کی بی بی امہات المؤمنین پر اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلفاء اور آئیم حنفاء ابو بکر عمر عثمان عور علی سے باقی تمام آل و اصحاب سے اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا اچھی ترہ اتباع کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان و کرم سے راضی ہو جا یا کریم یا متعال اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرمائے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرمائے دین کے قلعے کی حفاظت کر اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد کر اے اللہ غمگین مسلمانوں کا غم دور کر مسئیب زدہ لوگوں کی مسئیبت ختم کر قرض داروں کا قرض ادا کر اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے اپنی رحمت سیار حمر رحمین اے اللہ حدود و سرحدوں پر تعینات ہمارے سپائیوں کو درستی عطا فرمائے اے اللہ تو ان کا معین و مددگار بن ان کی تعیید فرمائے اور ان کا سہارہ بن اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرمائے ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرمائے ہمارے امام اور ولی عمر کی حق و فقہ و درستی کے ذریعے تعیید فرمائے اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین اے اللہ تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے عشد وظاہری اول و آخر گناہوں کو بخش دیں جنہیں ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اے اللہ تو ہم تجھ سے معاملے پر ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر عظیمت کا سوال کرتے ہیں ہم تجھ سے تیری نعمت کی شکر گزاری اور تیری اچھی عبادت کا سوال کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علا المرسلین والحمدللہ رب العالمین